ایک جگہ میرا جھوٹ ثابت ہو گیا کہ میں نے جو بھی کہا کہ جو لندن کا فلیٹ لیا اور جو بیچا اور جو یہ جگہ لی ایک جھوٹ ثابت ہو گیا میں نے تب کہا تھا سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے کہ میں خود ہی سیاست چھوڑ دوں گا اس میں سے اتنی سی بھی چیز ہوتی نا کہ میں نے غلط کی ہوتی آج فارغ ہوئے ہوتے ہم آج میں ڈسکوالیفائی ہوتا سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم قبول کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈوشن اور میں ہوں آپ کی نسبان شازیہ زیشان ناظرین حسین حقانی کا شمار پاکستان کی سیاست میں ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ملکی سالمیت اور اقدار کا سعودہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو کوئی بھی محبت وطن پاکستانی اس شخص کے عزت نہیں کر سکتا جو کہ واشنگڈن کی نظروں میں آنے کے لیے ملکی سالمیت کے خلاف بیان دے حال ہی میں واشنگڈن پوسٹ اخبار میں حسین حقانی نے ایک آرٹیکل لکھا اور یہ انکشاف کیا کہ اوباما انتظامیہ سے ان کے روابط کی وجہ سے ہی امریکہ القائدہ رہنما عسامہ بن لادن کو نشانہ بنانے اور ہلاک کرنے میں کامیاب ہوا اور میں نے ہی سیول حکومت کی منظوری سے سیاہیے کے جاسو سہلکاروں کو ملکی ویزے جاری کیے جس نے ملکی سیاست میں ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے پہلے جماعت اسلامی کو دغا دیا نواز شریف کا بھی نہ بن سکا جس نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے ہی امریکہ سے ہی وفا نبھائی اور ملک سے غداری کی جس شخص نے پاکسن پیپلز پارٹی کی خواتین قیادت کی حرمت کا بھی خیال نہ رکھا ایسا شخص کن بنیادوں اور کن اصولوں کے تحت ملک کا انتہائی اہم عودے کا حق دار بنا کیا ایسے شخص کو صرف غدار کہنے سے معاملہ حل ہو جائے گا اور کیا اس پر پارلیمانی کمیشن بنانے سے اندر کی بات سامنے آ پائے گی لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کمیشن تو پہلے بھی بنا تھا جس کی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آ سکی اگر اس وقت وہ رپورٹ سامنے آ جاتی اور اس کی سفارشات پر عمل کر لیا جاتا تو کیا آج غدار کہلائے جانے والا شخص کیا ایک جانب دوبارہ پھر سے ایسا قدم اٹھانے کی جرت کرتا حسین حکانی کے آرٹیکل نے ملکی سیاست پر ایک بھنچال سی کیسی کیفیت پیدا کر دی ہے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط آپوزیشن بن کر اُبر رہی تھی وہاں وہ دوبارہ سے بیک فوت پر چلی گئی ہے اور صرف اس آرٹیکل کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حکومت کے سفیر سے اظہار لا تعلقی کر رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی آم انتخابات سے قبل لگنے والے اس دا خود دھو پائے گی اور سب سے اہم یہ کہ ملکی سالمیت کے لیے خطرہ بننے والوں کے ساتھ آخر کب آنی ہاتھوں سنبتا جائے گا جس کو دیکھو موٹھا کر ملکی سالمیت کے خلاف بیان دینے لگ جاتا ہے چاہے وہ میمو گیٹس کینڈ ہو یا ڈان لیکس کا تماشا آخر یہ سلسلہ کب تھمیں گا اور کیسے پرگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں دوہزار اٹھارہ کیام انتخابات کی تیاری میں مصروف ہو گئی ہیں اور وہ الزمات جو کہ انتخابات کے دنوں میں ایک دوسرے کے خلاف دیے جاتے ہیں ان کا سلسلہ ابھی سے شروع کر دیا گیا ہے جس میں پی ٹی آئی اور مسلم لگنون پیش پیش ہیں کل الیکشن کمیشن نے عمران خان اور جانگیر ترین کے خلاف ناہلی کا جو ریفرنس تھا ان کو مصطرد کر دیا جس کے بعد پی ٹی آئی اور نون لیگ میں ایک بار پھر سے لفظی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اپنے حق میں فیصلہ آنے کے بعد وہ عمران خان جو الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے اب کیا الیکشن کمیشن سے مطمئن ہو گئے ہیں اور ان کی الیکشن کمیشن سے جو رنجش تھی یہ صرف نون لیگ کی وجہ سے تھی اور وہ جب فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے تو نون لیگ والے کیوں اس کے اوپر عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ انہوں نے تقنیقی طریقے سے بچاؤ کیا ہے یہ فیصلہ اداروں پر عمران خان کا جو اعتماد ہے اس کو بحال کر پائے گا پروگرام کے دوسرے حصے میں اس پر بات کریں گے پروگرام میں میرے ساتھ کراچی سے زفر حلالی صاحب ہیں شاید لطیف صاحب ہم اسلامباد سے جوئن کر رہے ہیں پاکسین پیپلز پارٹی کے رہنما کمٹ زمان کائرہ صاحب ہمیں جوئن کریں گے اور پی ٹی آئی کے رہنما نائم الحق صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوئن کریں گے میرے تمام ایمانوں کا بہت شکریہ زفر حلالی صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں حلالی صاحب جو واشنگن پوسٹ میں حسین حکانی نے آرٹیکل لکھا ہے جس میں حسین حکانی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ سے جو میرے روابی تھے یہی حسامہ کی علاقت کی وجہ بنے اور امریکی عدداران سے ان کے تعلقات کا جو مقصد تھا وہ دہشتگردوں کے خلاف جو جنگ تھی اس میں فتح کو یقینی بنانا تھا آپ کو لگتا ہے کہ حسین حکانی کے اس میں کوئی ذاتی مفادات اس سے جڑے ہو سکتے ہیں وابستہ ہو سکتے ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے حسین حکانی کا مقصد اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا ذاتی مفادات ہے اور کیوں نہیں اس نے وہ کہہ رہا ہے اسی لیے اس نے آرٹیکل لکھا ہے کہ بھئی میں نے جو کاروائی کی میں نے جو کام کیا بڑا اچھا تھا اس لیے کہ بعد میں اس کا فائدہ آیا اور آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پی کا نقصان ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر حکانی نے کیا کیا جس کو پرائیزیڈنٹ اور پرائیم منسٹر کو نہیں پتا تھا اور میں تو کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا تھا یہ جو ویزاز اسیو کیے گئے ہیں یہ ان لوگ سب کے اجازت سے اسیو کیے گئے ہیں ایک ویزا کا نام لیں جنہوں نے جو حکانی نے نہیں اسیو کیا جو حکانی نے اپنے مرضی کا اسیو کیا یہ ہوئی نہیں سکتا اپنے پرسنل رسک پر بھی ویزا دے سکتا ہے ویزے جاری کر سکتا ہے امبیسیڈر نہیں 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 ایک روالی بیزنس ہے ایک پروسیجر ہے جس کو اسے فالو کرتا ہے اور اگر وہ کیا تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہمارے ادارے ہیں اور خاص طور ایسے امبیسی میں واشنگٹن کے طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پتا نہ ہو شازیہ میں تین سال ادھر کام کیا ہوں ادھر ملٹری کا بڑا ہیوی پریزنس ہے اور میرے خیال میں یہ ہم لوگ سب جو ہیں ہم سب میں نگاہ رکھا جاتا ہے اور صحیح بات ہے اچھی بات ہے ایک امپورٹنٹ پوسٹ ہے اور ادھر سب لوگوں کو دیکھنا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور میں تو بالکل نہیں مان سکتا ہوں بلکہ میں تو آپ کو ایک دو ریزنز دوں گا کیوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوپریشن امریکہ کے ساتھ اسامہ بن لادن کے معاملے پہ دیکھیں اسامہ بن لادن میں میمو گیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اسامہ بن لادن کی معاملہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں ہمارا کوپریشن جو تھا شازیہ ایکسٹینسیو اور انٹینسیو تھا کیوں اوبامہ نے فون کر کے زرداری صاحب کو پہلے دن جیسے وہ آپریشن کنکلوڈ ہوا کہنے لگا تینک یو تینک یو ویری مچ آپ نے ہماری مدد کی بہت شکریہ اور کیوں جب زرداری نے کہا آپ کو میں مبارک جانا چاہتا ہوں فورا نے ایک آرٹیکل لکھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر بھی ہمیں ریٹ کا ٹائمنگ نہیں پتا تھا ہمیں کچھ تو خیال اور سوچ تھا کہ ایسی چیز ہونے چاہیے اور ہمارا کوپریشن ان کے ساتھ جاری تھا اور انٹینسیو تھا تو میں نہیں سمجھ سکتا ہوں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے اچھا کتنے لوگوں کو پاسپورٹ دیا سات ہزار کو ویزا دیا چالیس کو دیا دو سو کو دیا مجھے ایک آدمی کو پکڑ کے بتا دیں نا اچھا چلیے وہ کسی طریقے سے کوئی جادو سے اس نے تھاپا دے دیا ان کو ویزا جب وہ پاکستان آئے یہ لوگ اتنے سارے لوگ امریکن سپائیز پاکستان آ رہے ہیں ایک آدمی کو آپ نے فالو نہیں کیا اور پکڑا ایک آدمی کو آپ اپریہنڈ نہیں کر سکتے معنی ہمارے سب ادارے جو ائرپورٹ پہ ہوتے ہیں بھئی وہ افغانستان سے نہیں آئے وہ ائرپورٹ سے آئے وہ کیا کیا انہوں نے آپ کو کیسے نہیں پتا تھا میں کہتا ہوں اگر بھی ایمبیسٹر صاحب خود ہی بھیجتے تھے ان کو آپ کے اداروں کا یہ تھا وہاں کہتے ہیں دوٹی تھا کہ ان کو پکڑیں ان کو فالو کریں شاہد لطیف صاحب اگر یہ رول آف بزنس ہے کہ کسی دوسرے ملک سے جب آفیشلز آتے ہیں خاص کر امریکی آتے ہیں تو انٹیریئر منسٹری سے پوچھا جاتا ہے ویزوں کے اجرا سے پہلے اگر تو یہ اصول ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی آج اسے اظہار لا تعلق کیوں کیوں کر رہی ہے جو حسین اکانی بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کو جب پڑے گا نا ہے اس بات کا کہ جبکہ حسین اکانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپروول لیا تھا میری جو قیادت تھی سیویلین قیادت انٹیلیجنس ایجنسیز کی بات نہیں کر رہے وہ اپنی سیویلین قیادت کی بات کر رہے ہیں اور جہاں تک انٹیلیجنس ایجنسیز یا آئی ایس آئی کا تعلق ہے آپ کو یاد ہوگا کہ on the floor of the house پارلمنٹ میں کھڑے ہو کے جب یہ اسامہ بن لادن کے بارے میں بریفنگز ہو رہی تھی تو ڈی جی آئی ایس آئی جو جنرل پاشا تھے انہوں نے سب کے سامنے یہ کہا تھا کہ آئی ایس آئی تک کو نہیں معلوم کہ کن کن لوگوں کو پاکستان آنے کے ویزے دے دیے گئے یہ انہوں نے کھلم کھلا بات کی ہوئی ہے on record ہے انہوں نے اپنی اس بات کا اطراف کیا کہ ہمارے علم میں نہیں اور جو ہمیں لوب میں ہونا چاہیے تھا ہمیں لوب میں نہیں رکھا گیا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کام جو ہے یہ ہوا قیادت اور حسین اکانی صاحب جو ہیں ان کے درمیان اب یہ ایک الہدہ بات ہے کہ جب یہ وقت آیا آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ کنیکٹ کریں میمو گیٹ کو ان ساری چیزوں کے ساتھ تو میمو گیٹ کا فیصلہ آنے سے کوئی دو ہفتے پہلے ان صاحب کو چھوڑ دیا گیا کہ آپ جائیے باہر سے ہو آئیے جبکہ پورا پورا پتہ تھا کہ میمو گیٹ میں جو ان کی involvement ہے وہ تو دو ہفتے بعد باقیدہ سپریل کورٹ نے مجھے بریک لینے جی بریک لینے وقت ایک بریک واپس آتے ایک چھوڑے سے بریک لینے بریک کے بعد خوش آمدیت پاکستان فیپلز پارٹی کے رانوما کمرزمان کائرہ ساب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ کائرہ ساب کائرہ ساب ہکانی صاحب نے جو آئیک آرٹیکل لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے سیول حکومت کے منظوری سے ہی سی آئے کے جاسو سہلکاروں کو ویزے جاری کیے اس آرٹیکل کے بعد ملکی سیاست میں ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے جب اصول یہ ہے کہ کسی بھی ملکی آفیشلز کو ویزے جب جاری کیے جاتے ہیں امریکیوں کو ویزے جاری کیے جاتے ہیں تو انٹیڈیر منسٹری سے پوچھا جاتا ہے جی پاکستان پیپلز پارٹی کسی لا تعلقی کا اظہار نہیں کر رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دونوں لیڈرز آف دا اپوزیشن نے اور ان کے پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسنز نے میں نے خود اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ مبایس سے کرے وہ بیانات دے ان کو چاہیے کمیشن تشکیل دے اور اس کی انڈسٹیکیشن کرے پاکستان میں کمیشن بنانے کا مستقبل کیا ہے ہسٹری سب کے سامنے کمیشن بنانے کی ہسٹری بڑی شرمداغ ہے لیکن اوزد کی رپورٹیں کبھی مندر ایام پہ نہیں آئیں لیکن بہرحال اگر انویسٹیکیشن کر نہیں ہے تو کوئی کمیشن ہی کرے گا اور میں اور آپ تو نہیں کر پائیں گے یا میڈیا کو اپر بیٹھ کے ڈیبیٹ سے تو اس کا مسئلہ کا کوئی سلوشن نہیں نکلے گا پھر تو مرسلنگیں گھوتی رہے گی سوال یہ ہے کہ ایک کمیشن پہلے بنا تھا جس کا آپ نے ذکر کیا نا کمیشنوں کی رپورٹیں نہیں آتی ایک کمیشن بنا تھا اسامہ بن لادن کے ہلاکت کے بعد ایبت آباد کمیشن جس کو جسے جاوید اکبال صاحب نے ہیڈ کیا اس کی رپورٹ کے اندر ان ویزوں کا جو ذکر ابھی آیا ہے آج میں سب بحیث چل رہی ہے ان ویزوں کا بڑا تفصیلی مباعثہ اس وقت میڈیا میں بھی ہوا اور کمیشن میں بھی ہوا چاہیے یہ کہ اس کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ مندر آم پہ لائی جائے وہ سامنے آئے دیکھا جائے کہ اس کے اندر کمیشن نے اس کو کس طرح ایڈریس کیا ہے اور اگر میں اس میں کوئی تشنگی رہ گئی ہے کوئی پہلو اور چاہیے فردر انویسٹیکیشن تو بلکل ہونی چاہیے بلکل کوئی دوسری رائے نہیں لیکن یہ بات جو کہی گئی اس کے معنی جو پہنائے جا رہے ہیں اور خاص طور پر جو میڈیا ڈیبیٹ ہے جو بھٹو صاحب کے خلاف تھا کہ جی بھٹو صاحب ملک کشمن تھے بی بی شہید کے خلاف یہ تھا کہ وہ سیکیورٹی رسک تھی اب آصر زرداری صاحب کو کبھی میمو سکینڈل میں کبھی اس ایشو کے ساتھ لنک کر کے ایک عجیب تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی جیسے وہ پتہ نہیں کوئی زردارے مطن ہو گئے پارٹی والے اور ہم نے پاکستان کی سیکیورٹی کمپرومائز کر دی حیران کن بات ہے کہ اس ملک کے اندر سب سے پہلے جو سی آئی اے کو باقاعدہ سپیسز دیں وہ تو یہ جنرل ایوب کے دور میں دی گئی جب یو ٹو انٹیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد جاول حق کے دور میں دی گئی جب پورا پاکستان سی آئی اے کے لیے کھول دیا گیا اور ہم نے ایک امریکی جنگ روس کے خلاف لڑکے ان کو بیس کے بھی یہاں فرام کیا جس وقت سی آئی اے کیا اس کے بعد پرویز مشرف کے دور میں ہوا جس نے جب نائن الیون ہوا تو پاکستان کے اندر نہ صرف امریکیوں کو بیسز فرام کیے ڈرون اڑا کے پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر جا کے بھی اٹیک کرنے کے ان کو مواقع فرام کیے اس کے باوجود الزام ہم پہ ہے اور پاکستان حسین آپ نہیں سمجھتے حسین حکانی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث رہے ہیں چاہے وہ میمو گیٹ کا معاملہ ہو یا موجود آرٹیکل ہو یا نائنٹین ایٹی ایٹ سے نائنٹی کے جو انتخابات تھے اس میں بی بی شہید اور نصرت بھٹو کے خلاف جو بھی کیمپین رہی اس کا حصہ رہے حسین حکانی آج پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ غلطی تسلیم نہیں کرنی چاہیے کہ حسین حکانی ایک غلط انتخاب تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے دیکھئے میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے حسین حکانی وہ شخصیت تھے اور ہیں جنہوں نے بی بی شہید کے بارے میں بہت نازیبہ قسم کی ارکار کریکٹر اسیسنیشن کی تھی لیکن اس وقت وہ میم نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر تھے ایٹی ایٹ میں وہ چیف منسل پنجاب کے ایڈوائزر تھے اور نائنٹی ٹو میں وہ میم محمد نواز شریف صاحب کے اپوائنٹڈ ایمبیسیڈر تھے سری لنکا میں اس کے بعد اس طرح کے لوگ جو ہیں خلاف بہت کچھ لکھا انہوں نے ذاتی طور پر پیپلز پارٹی کے خلاف لکھا یہ فنکار آدمی ہوتے ہیں انہوں نے اپنی خدمات اس وقت پیش کی یقینات یہ پیپلز پارٹی کے لیے آج جو صورتحال بنی ہوئی ہے یہ کوئی آسان تو نہیں ہے اور اس کو اثر نہیں کہا جا سکتا میں بالکل مانتا ہوں اس بات کو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیشن بھی کریں کمیشن بنائیں تشکیل دیں لیکن جو پہلے کمیشن اس سے رلیٹڈ بنے ہوئے ہیں ان کو بھی منظر عام پر لائے جائے کیپٹ آباد کمیشن جڑا ہے اس سے اور ایک چیز جو بڑی اہم ہے جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر کسی سیول حکومت اور خاص طور پر حکومت بھی پیپلز پارٹی کیونکہ مسلم لیگ کی حکومت ہو تو اور بات ہے مسلم لیگ تو جنرل آسف نواز سے لڑ پڑے جنرل جہانگیر کرامت کو سیک کر دے جنرل مشرف کو سیک کر دے ان کو تو مافیاں ہیں لیکن بیپلز پارٹی کی ایک کمزور حکومت جو کولیشن کامیٹ تھی جو اکیلی گورمیٹ ہی ہماری تھی نہیں ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی اس کے صدر کے پاس اتنے اختیار ہیں اس دیاست کے اندر کہ وہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کو فوج کو ان سب کو بلکل اندھیرے میں رکھے اور ان کا ایک جو ہے کتنا ہی چلاک امبیسیڈر ہو صدر سے مل کے ان کو ویجے دیتا جاتا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کائرہ صاحب ساتھ رہے کائرہ صاحب ساتھ رہے شاید لاتیف صاحب کیا کمیشن ہی اس مسئلے کا حال ہے کمیشن جیسا کہ ہم نے بات کی ابیٹ آباد کمیشن بنا اس کی ریپورٹ منظریاں پر نہیں لائی اس کی کمیشن میں بنے اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ضروری ہے کہ ابیٹ آباد کمیشن کی ریپورٹ کو سامنے لائی جائے کمیشن کی ہسٹری جیسے کہ کائرہ صاحب نے بھی بتایا سب جانتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جو کمیشن بنتے رہے ہیں ان کی کیا ہسٹری رہی ہے کبھی منظریاں پر ریپورٹوں کو سامنے نہیں لائی گیا آپ سمجھ دیں کہ کمیشن بننا اس کا حل ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایپٹ آباد کمیشن کی جو ریپورٹ ہے وہ کہاں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مسائل جو آج پھر سے اٹھ کڑے ہوئے ہیں ان کو اس میں اڈریس کیا گیا ہے اب ہم پھر سے اگلے کمیشن کی بات تو تب کریں نا کہ پہلے ایپٹ آباد کمیشن کی جو ریپورٹ ہے وہ منظر عام پر لائی جائے وہ کیوں نہیں لائی گئی اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا ٹائم تھا نا تو اس حکومت کو یہ ریپورٹ منظر عام پر لانا چاہیے تھی اور جب نہیں لائی گئی تو پھر اگلی حکومت بھی آ گئی وہ یہ کام کر لیتے انہوں نے بھی نہیں کیا ان کو بھی اب تقریباً چار سال گزر چکے آج پھر یہ معاملہ اٹھا دیا گیا اور اب پھر کہہ رہے جی اس کے لیے ایک نیا کمیشن بنا دے تو یہ تو مزاق ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ کمیشن کے بارے میں اور ان کی ریپورٹ جن کو منظر عام پر آج تک نہیں لائی گیا یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نہایت علمناک باب ہے اور یہ نہایت ہی افسوسناک پہلو ہے ہماری تاریخ کا کہ اتنے بڑے بڑے سانحے گزر گئے ان کے اوپر کمیشن بنے ریپورٹس تیار کی گئیں جو کہ پبلک پروپٹی ہوا کرتی ہے اور وہ آج تک پبلک کے سامنے نہیں لائی گئی تو کسی نے بھی یہ انیشیٹم بھی لیا اس میں سب شامل ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر وہ جو ریپورٹ ہے وہ منظر ابھی بھی یعنی یہ پھر سے جو قصہ اٹھا ہے کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ جی سب سے پہلے تو ایبتہ بات کمیشن کی ریپورٹ لائیے وہ تو دکھائیں نا کہ اس میں کیا ہے جسٹس جوید صاحب پچھلے چند دن سے جب سے یہ مسئلہ اٹھا ہے وہ وقتن فوقتن یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے یہ سارے معاملات کو ایڈریس کیا ہے مگر اس کو کوئی آج بھی نکالنے کو تیار نہیں سب سے پہلے تو یہ سوال ہونا چاہیے اس کا جواب دے حکومت وقت دے جو اس وقت حکومت ہے وہ دے تو پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جی اس کی انویسٹیگیشن کریں میں سمجھتا ہوں انویسٹیگیشن ہو چکی پہلے ہم اس انویسٹیگیشن کو دیکھیں لہذا ضروری ہے کہ ایبت آباد ریپورٹ کو فوری طور پر شائع کیا جائے سب کے سامنے لائے جائے پھر دیکھا جائے کہ کیا پہ ایسے سوالات ہیں جن جن کے جوابات نہیں تب ہمیں اگلے کمیشن حلالی صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں مجھے بریک لینے ہیں حلالی صاحب کائرہ صاحب مجھے بریک لینے ہیں ایک چھوٹی سی گزارش کریں عرض یہ ہے کہ میں نے پرسائیسی یہ کہا ہے کہ پہلے ایبت آباد کمیشن کی ریپورٹ منظر یہاں پر لائیں اس میں یہ معاملہ اگر تشنا ہے تو اس کے اوپر فردر انویسٹیگیشن کر لیں مجھے معاملہ ایڈریس ہو چکا بلکل صحیح حلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن مجھے بریک لینے ہیں ناظرین واپس وقفی کے بعد وقفی کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا حسین حکانی کے جو انکشفات ہیں یہ دو ہزار اٹھارہ میں جو انتقابات ہونے جا رہے ہیں کیا پیپلز پارٹیز سے متاثر ہوگی ایک چھوٹی سے وقت کے بعد بریک کے بعد خوش شامدید حلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ میں جلدی سے آپ کو میں تین پوائنٹس کہوں گا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اتنا بڑا جرم کیا تھا حکانی تو مہربانی سے مجھے یہ ایکسپلین کریں کہ اس کو جانے کیوں دیا اگر یہ اتنا بڑا جاسوس تھا اور امریکہ کا پٹھو تھا تو اس کو جانے کیوں گی دیا ایدر سے اس لیے جانے دیا شازیہ کہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا جو ان کو پتا نہیں تھا اور ان کو جو چیز اس سے حاصل کرنا تھا پہلے سے ان کو پتا تھا اور جانے اس لیے دیا کہ وہ ہو گیا حاصل اور کیا کرتے اس کو ادھر روک کے نمبر وان دوسری بات آپ یہ کمیشن کی بات کرتے ہیں یہ کمیشن میں کہا گیا کہ پریزیڈنٹ کو تو آپ انٹرویو نہیں کر سکتے پرائی منسٹر کو آپ نہیں کر سکتے چیف آف آمی سٹاف کو آپ نہیں کر سکتے معنی تھری موسٹ امپورٹنٹ پیپل ان پاکستان آپ ان کو انٹرویو نہیں کر سکتے ہیں تو یہ کمیشن کا فضل کیا ہے یہ تو وہی ہوا نا عمود الرحمان کمیشن کے بھٹو نے کہا سب چیز کے بارے میں پتا کرو میرا رول جو ہو گا ہے اس پاکستان کرائیسس میں اس میں آپ کو اجازت نہیں ہے پتا کرنے کے لیے تیسری بات حسین اکانی نے سات سال پی 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 کے لیے کام کیا بی بی کے لیے کام کیا ہے مجھے پتا ہے بی بی نے مجھے بتایا سات سال امریکہ میں وہ جا کے لوگوں کو ملا اور ان کا پوائنٹ او فیو دیا اور اتنا اس حد تک دیا کہ کچھ کہ جب مشرف کا وقت آیا یونی فارم نکالنے شازیات آپ سمجھتی ہیں کہ اگر یہ امریکہ اور بی بی نہیں ہوتے مشرف پہ کوئی پریشر پڑ سکتا تھا یونی فارم نکالنے زیرو بی بی نے اور امریکہ نے مل کے مشرف کو اتنا پریشر میں لایا کیا کہ وہ یونی فارم لگایا تو اگر بی بی نے اس کو ریوارڈ کیا دیکھئے میرے بڑے ریزرویشنز ہیں حکانی صاحب کے کیریکٹر پہ میں ان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں ان کے بارے میں ہر چیز سب کو پتا ہے ایکچولی ان کا تو لائف از اوپن بک کہہ رہے تھے کتنے لوگوں کے لیے مختلف لوگوں کے لیے کام کیا ہے مگر ماننا یہ بھی تو چاہے گا نا کہ بی بی آخر کیوں اس پہ ترسٹ کی اور کیوں اس کو پرومننس دیا تو کام کیا ان کے لیے تو یہ تین پوائنٹس ہیں جو ای ٹھنک یو کیناٹ آوائیڈ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں پھر میں ریٹریٹ کرتا ہوں سوال ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی حکانی کو اس ملک سے جانے دیتا اگر اس کے بارے میں اتنے سیریس چارجز ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ میمو گیٹ کا چارج نہیں ہے میمو گیٹ کے اوپر جو بھی حکانی کا ملانی صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ میمو جیسے اتنے امپورٹنٹ سکانڈل میں حسین اکانی کو باہر جانے کیوں دیا وہ لوگ ذمہ دار ہیں انہوں نے نام لیے بغیر کہا کہ وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے حسین اکانی کو باہر جانے کیا میں اس پر گزارش کر دیتا ہوں اگر ہم سمجھتے ہیں ریاست پاکستان سمجھتی ہے حکومت پاکستان سمجھتی ہے کہ حسین اکانی نے وہ باتیں کی ہیں وہ حرکات کی ہے وہ پیسلے کیے ہیں جس سے پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی انٹیگریٹی کمپرومائز ہوئی ہے تو پاکستان کو چلے ایک کمیشن نہ چاہی اس کے خلاف ایک کیس درج کرے وفا کی حکومت اور اس کو ایکسپیڈیشن سٹریٹی کے تحت طلب کرے کیوں امریکہ سے ہم طلب نہیں کر سکتے ایک بہر ایک بندہ پاکستانی سٹیٹ کو وانٹڈ ہے اس کے خلاف کو تو پروسیڈنگ تو کرو وانڈیڑ تو الداف حسین بھی ہے وانڈیڑ تو الداف حسین کے پاکستان الداف حسین کو ابھی تک گورمیٹ آف پاکستان نے طلب نہیں کیا یہ بالکل اگر گورمیٹ آف پاکستان برطانوی سرکار کے بارے میں کہے گی تو برطانیہ کو بہرل مشکل پہش آ جائے گی یہ دنیا میں بلکوں کے آپس میں کوپریشن کے مواجد بڑا بلک ہے تو پاکستان گورمیٹ پہلے سیریوس تو ہو پہلے تو وہ اپنا کمیشن جو آلریڈی ہو چکا جس میں یہ معاملے اڈریس اس کمیشن کے سربراہ خود کہہ رہا ہے وہ سٹنگ ہمارے سابق جا 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 ہے سکریم کورٹ کے وہ کہتے ہیں میں نے یہ معاملہ اڈریس کیا ہوا ہے تو کم از کم وہ سارا معاملہ تو قوم کے سامنے رکھے پھر اور بہت ساری چیزیں نکالنی ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر اگر سی آئی اے کو جگہ دینا پاکستانی ٹرس کے خلاف تھا تو یہ تو بڑا ظلم ہوا جس دور میں ہوا ظلم ہوا تو سارے ادوار کو نکالا جائے بلکل دیکھا جائے سب کو سزا دی جائے ہم حاضر ہیں آپ نے کمیشن بنانا ہے آپ نے جوگ برجی کرنا ہے لیکن میں کہتا ہوں اگر حسین اکانی کے کمیشن ہم نے ریپورٹ لائیں اس کے بعد فردر انویسکیشن کرنیا کر لیں بلکل درست کہہ رہا ہے میں بلکل سیکنڈ کرتا ہوں امبیسیڈر صاحب کو کہ کوئی کمیشن نہیں بننا کسی نے خوش نہیں کرنا یہ چند دن میڈیا کے اندر ڈیبیٹ کر کے یعنی صرف اگرنا ہے کہ پیبلز پارٹی کو اسپوس کی لائلیٹی ویس پاکستان مشکوک ہے یہ ایک ایسا اور اچھی بات ہے اور پہلے دن سے ہو رہی ہے کہہ رہا صاحب کہہ رہا صاحب ماف کریے میں تھوڑا سا آپ کو گستاخی ماف میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے اگر کمیشن کا ریپورٹ نہیں پبلش ہوگا کیا ہوگا اگر یہ ریپورٹ پبلش ہو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اٹنشن ڈیفلیکٹ کرے گا ہمارے کرنٹ پرابلم سے پینام آگیٹ یہ سب سے اور وہی چیزیں آخر ہم نے ایک سبق حاصل کیا ہے ہم نے سبق سیکھا ہے یہ جو ریپورٹ ہے بائی دو وی یہ دونوں ریپورٹ سے لیک ہوئے ہیں سائیسلی بکاز اب دے سائم سے ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ صرف وہ نہیں صرف ایک کمیشن کی ریپورٹ نہیں اس نے پھر بہت سارے اور اور قضیت کھول دینے ہیں جو پاکستان کے لیے کسی صورت میں مناسب نہیں یہ نہیں ہوگا میرا تو سوال یہ ہے کہ یہ صرف یہ پر بتا دیجئے کہ ظلوف کارلی بھوٹو ملکشمن سے بے نظیر بھوٹو سیکیورٹی رسک تھی آسف زرداری سیکیورٹی رسک ہے یہ پیپلز پارٹی کیوں اس ملک کے لیے سیکیورٹی رسک تصور بن گیا ہے کہ ہر دور میں طاقتوروں نے میڈیا نے اس ملک کے بڑوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی لائلٹی پاکستان مشکوک ہے حالانکہ پیپلز پارٹی لیکن ظلوف کارلی بھوٹو کی خدمات اور لائلٹی پاکستان بے نظیر بھوٹو کی لائلٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی لائلٹی پاکستان کو چیلنج کیا جا رہا ہے جو لوگ بھر گئے اس ملک کے لیے جنہوں نے قربانیاں چھیک ہے شاید لطیف صاحب آپ اس پر کچھ کومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں مجھے بریک لینے ہیں بریک اپ بعد آ کر اس پر کومنٹ لوں گی اور ساتھ ہی ہم اس پر بات کریں گے کہ عمران خان فیصلہ آیا ہے کیا یہ فیصلہ آنے کے بعد عمران خان کا اداروں پر اعتماد بحال ہو پائے گا اس پر بات کریں گے کبر زمان کائرہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوڑے سے وقت کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کا آخری حصہ ہے ہمارا یہ شاید لطیف صاحب زفریہ لاری صاحب ذرا جلدی جواب دیجئے گا دو دو منٹ آئیں گے ابھی ہم نے نئی ملحق صاحب کو بھی لائن پہ لینا شاید لطیف صاحب آپ کچھ کومنٹ کرنا چاہ رہے تھے جی میرا کومنٹ یہ تھا کہ دیکھیں ہمیں اس چیز سے ہرگز شاید آف نہیں کرنا چاہیے کہ چونکہ اس سے ایک پندوراس باکس کھل جائے گا یا یہ کہ یہ اس سے توجہ جو دوسرے معاملات ہیں ان سے ہٹ جائے گی لہٰذا یہ رپورٹ سامنے نہیں آنی چاہیے میں سمجھتا ہوں اس رپورٹ کو ہر صورت سامنے آنا چاہیے ایک اور سوال جو اٹھا تھا کیونکہ جب تک رپورٹ سامنے نہیں آتی ماضی کی غلطیوں کا پتہ ہی نہیں چلتا یہ رپورٹس کیا اس لیے ہیں کہ علماریوں میں بند کر دی جائیں اور پھر ان کے بارے میں بھول دیا جائے بھول جائے جائے دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوال یہ بھی اٹھا تھا میرا خیال ہے حلالی صاحب نے جو بات کی کہ انہیں باہر کیوں جانے دیا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا جو باہر جانا ہے وہ تو میمو گیٹ کے بعد تھا اور میمو گیٹ میں جب یہ نظر آنا شروع ہو گیا کاروائی کے بعد کہ جی سارے کا سارا الزام ان پر آنا ہے تو اس کی جو ہے ججمنٹ وہ فائنل باہر آنے سے پہلے ان کو دو ہفتے پہلے باہر جانے کی اجازت دی گئی کہ یہ دوبارہ آئیں گے اور دو ہفتے کے بعد جو ججمنٹ آئے اس میں کہا کہ یہ غدداری کے مرتقب ہوئے تھے تو اس کی ذمہ داری تو سپریم کورٹ پا رہا ہے یہ تو سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی تھی باہر جانے کی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے معاملے کو یہ گڑمٹ کر دیا گیا اور جب تک ہم اس کی چانبین نہیں کرتے یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے یہ ملک کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے بڑے سنگین الزامات ہیں اس کے اندر اور اس کی ہر صورت چانبین ہمارے سامنے آنی چاہیے جو کہ ایبٹ آباد کمیشن کی ریپورٹ میں ہے اور اس کو ہر صورت منظر عام پر لاکر دنیا کے سامنے جو حقائق ہیں وہ ہمیں دکھائے جانے چاہیے صحیح آگے بڑھتے ہیں حلالی صاحب نون لیگ عمران خان کے خلاف ریفرنس جمعہ کر رہی ہے پی ٹی آئی نواز شریف کے خلاف ریفرنس جمعہ کر رہی ہے الیکشن سے پہلے ریفرنس جمعہ کرانا دونوں پارٹیوں کے جانب سے ایک دوسرے کے خلاف کیا نتیجہ نکلے گا اس کا شاہدی ایک ویری بریف کومنٹ اس پہ میں آتا ہوں میں صرف یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کوٹس ہاں تو کوٹس نے تین دفعے آیان علی کو باہر جانے کی اجازت دیم اگر گورنمنٹ نے نہیں دی چلیے وہ الگ بار اب آپ آ جائیں آپ کے سوال پہ کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیوں انہوں نے پی ٹی آئی نے اپنا ہوم ورک ٹھیک نہیں کیا پی ایم ایل این نے اپنا ہوم ورک ٹھیک نہیں کیا مہنے کمال ہے کہ انہوں نے مینٹین ابلیٹی پہ ایک چیز کو سوچا نہیں کہ بھئی مینٹین ابلیٹی نہیں ہے تو لہٰذا کوٹ تو یہی اس فیصلہ دینا چاہیے میریٹس آف دی کیس پہ نہیں آئے گا مینٹین ابلیٹی پہ ہی اس کو ریچیکٹ کر جائے گا اور وہ ہی ہوا تو یہ شوز کہ یہ واقعی یہ ال تھوٹ آف تھا یہ صرف بدلے کے لیے تھا اور یہ جو ریفرنس تھا کوٹ کو اس میں کوئی سوچ اور خیال اور ویڈا ویو ٹو ڈسکورنگ کے واقع امران خان صحیح یا جھوٹ بول رہا ہے یہ نہیں تھا بس انہوں نے ایک سپنٹینیس ری ایکشن ایک نیجاک ری ایکشن کہ جانبدار ہیں اب نواز شریف کے خلاف ریفرنس آتا ہے اس کو مسترد کر دیتے ہیں امران خان کے خلاف ریفرنس جمع کر آجاتا ہے اس کو آگے بھیلنے سے بلکل بلکل شادیہ سپیکر تو مشہور ہے وہ تو مشہور ہے اب اس کے بارے میں کیا آگئیو کرنا ہے اب تو خان صاحب کے حق میں فیصلہ آگئے اب تو آپ لوگوں کے جو بھی الیکشن کمیشن پر بڑے آپ لوگ وار کرتے تھے آڑے ہاتھوں لیتے تھے خان صاحب الیکشن کمیشن کو اب تو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا بحال قائم ہو جائے گا اداروں پر اور کرنا بھی چاہیے اب ابھی حکومت کی جانب سے دو تین اور کیسز امران خان صاحب تشلاف فائل ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں ایک سپریم کروٹ میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر اس قسم کا فیصلہ آتا ہے مگر ہمارے جو تحفظات تھے الیکشن کمیشن کی کاروائی کے حوالے سے ان کا تعلق ان چالیس اعتراضوں کے ساتھ جو یوڈیشن کمیشن نے اپنی رپورٹ میں واضح طور پر بیان کیے تھے اس میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن میں جو خرابیاں یا کمپلوریاں ہیں اور جن کا اظہار دوہزار دیرہ کے صحابات میں ہوا تھا ان کو فوری طور پر دور کیا جائے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ابھی تک دور نہیں کیا گیا بلکہ وہ دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی مگر ہم امید کر رہے ہیں ہم نے الیکشن کمیشن کو بارہا کہا ہے کہ ان چالیس جو نکتے ہیں جو اسی دیشن کمیشن کی رپورٹ میں ان کو فوری طور پر اپنات کیے جائیں ان کی تفتیق کے لیے ان اعتراضات کے لیے تاکہ اگلے انتخابات سطاف اور صفاف ممکن بنائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کا شاید لطیف صاحب آپ سے جس طرح لفظی جنگ دونوں جانب سے ہو رہی ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ دوسرے کے خلاف ریفرنس جمع کر آ رہے ہیں پاکسن پیپلز پارٹی تو ایک جگہ لگتا نہیں ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جو اصل مقابلہ ہے وہ اب پی ٹی آئی اور نون لیگ کے بیچ میں ہوگا جی میں تھوڑا سے کومنٹ پہلے یہ کرنا چاہوں گا جو آپ نے بھی بات کی کہ یہ بلکل پہلے ہی چیز تو جو واضح ہو کر سامنے آئی یہ جو ریفرنس اور اس کا نتیجہ جو نکلا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بات تو ظاہر ہو گئی کہ سپیکر جو ہیں وہ بلکل جانبدار تھے انہوں نے ایک طرف کا ریفرنس بھی دیا اور جو نواز شریف صاحب کے خلاف تھا اس کو بلکل روک لیا جبکہ نوئیت ایک ہی تھی نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا پی 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 کے جو کھوسا صاحب ہیں ان کے ان کی فیملی کے بارے میں بہت ساری چیزیں انہیں الیکشن کمیشن کے سامنے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں تو اب آپ دیکھئے کہ اس کے بعد جو باری جب ان کی ہے تو ان کو بھی کلیر کر دیا جائے گا کہ ٹائم بارٹ اور کوئی ٹیکنیکل چیز لگا کر تو میں سمجھتا ہوں یہ پیش بندی ہے اس چیز کو دیکھنا چاہیے یہ ایسا نہیں ہے کہ عمران صاحب ان کی کامیابی ہے لہذا انہیں کلین چٹ مل گئی آگے دیکھئے کیا ہونے والا ہے اور وہ جو آپ کا تیسرا سوال ہے میں سمجھتا ہوں بلکل یہ جس طرح کی اس وقت سب بندی نظر آ رہی ہے یہ مقابلہ بلکل پی ٹی آئی اور پی ایم ایلین کے درمیان ہوگا یہی دو بڑی جماعتیں اُبر کر سامنے آ رہی ہیں اور پی 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 جو ہے وہ تو اب دور دور تک اس کا نشان نہیں نظر آتا بہت شکریہ شریف صاحب زفر علالی صاحب ناظر پروگرام کا وقت مو گئے نائٹ ایڈیشن سے شازیہ زشان کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا فیڈبیک دیتے رہی اللہ حافظ